حیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار سیدھی بات ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہمترین خبریں کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیر لے کر حاضر ہوا ناظرین اگرامی بھوپال سے بہت افسوسنا خبر آ رہی ہے یہاں آج بارہ ربیل اول کے جلوس میں لاتھی چارچ کی خبریں آ رہی ہیں میں ویڈیوز بھی دکھاؤں گا اور اسی کے چلتے گربہ ڈینس میں ایک اسٹیج کے قریب دس سالہ مسلم بچہ شامل ہونے کی وجہ سے سنگ پریوار کی جانب سے جو ہے لگاتار ظلم و ستم ہونے کے بعد بائیں سفرات کو گرفتار کرنے کی خبریں آ رہی ہیں پل تعمیر ہی نہیں ہوا لیکن بی جے پی رکنے اسمبلی دعوی شروع کر دیئے تو ٹرول ہونے لگے بی جے پی اتراکن ریزرٹ میں فضے دو سو سیاہوں کو بچا لیا کیسے گئے وہ بھی بتاؤں گا کیا بھارتی آپ دوست کی پاکستانی سمندری حدود میں داکنی کی کوشش ناکام کر دی گئے یا پاکستان کا میڈیا کس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے کونسی ویڈیو دکھا رہا ہے اس پر بھی گفتگو ہوگی تو بنگلہ دیش میں کعبے کی بے حرمتی کرنے والا ایک ہندو شخص کو گرفتار کر لیے جانے کی خبریں بھی آ رہی ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ناظرین اگرامی یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کی سامنے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جنہب آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں لنک کو شیئر کریں ادارے کی مضبوطی ناظرین اگرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے ناظرین یہاں اس وقت میں سب سے پہلے بھوپال سے آری دو تین ویڈیوز آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح سے آج عید ملاد کے موقع پر وہ راستہ جو راستہ انتظامیہ کی جانب سے بتایا گیا تھا اس کو اختیار کرنے کے وجہ وہ راستہ جس سے روکا گیا تھا اس راستے کو اختیار کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ ہنگامہ کھڑا ہو گیا یہاں تک کہ پولیس کو لاٹی چارج کرنا پڑا اور اس کا یہ منظر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے اسکرین پر جی ہاں ناظرین گرامی آج بھوپال میں عید ملاد کے موقع پر بہت زیادہ حالات بے قابو ہوتے یہ نظر آئے یہی وجہ ہے کہ پولیس لٹی چارج کر کے یہاں کے لوگوں کو جو اس جلوس میں شریک تھے بارہ ربیل اول کے اس میں ان کو تتر بتر کرنے اور ان کو بکھیڑنے کی کوشش ہوئی ہے پنجر وارینا میں ایک علاقہ آتا ہے پردیش میں وہاں پر یہ معاملہ پیش آیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہاں کے لوگوں کو اس جلوس کو نکالنے کے لئے ایک راستہ دیا گیا تھا اس راستے سے گزرنے کے وجہ ناظرین کے ساتھ دوسرا راستہ اختیار کرنے کی کوشش ہوئی جس کی وجہ سے پنجر واری چوک کے قریب لگاتار جلوس آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا پولیس ان کو پوری طرح سے لاتھی چارج کرتے ہوئے پھر وہاں بیریکیڈ وغیرہ لگا کر کے اس جلوس میں موجود لوگوں کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کی ہے اس وقت میں ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے الگ الگ تفسروں کے ساتھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یہ عید ملاد جلوس میں اسبیت کی وجہ سے حملہ کیا گیا پولیسوں کی جانب سے جبکہ بعض لوگوں کا دعویٰ ہے کہ پولیس نے جو علاقہ بتایا تھا اس علاقے کے گزرنے کے بجائے دوسرے راستے کو اختیار کیا گیا جس راستے میں حالات بے قابو ہونے ہو سکتے تھے جس کے وجہ سے پولیس نے لاتی چارج کیا لیکن بہت بری طرح سے لوگوں کو مارے جانے کی وجہ سے پولیس کی عصبیت اور پولیس کی جانب سے ایک طرف کاروائی کو لے کر کے مدھیا پردیش کی بی جی پی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے سارا منظر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے اسکرین پر آئیے ناظرین گرامی اب ایک اور خبر کی جانب لے چلوں اور یہ بھی آ رہا ہے مدھیا پردیش کی بروانی نامی زلے میں سیندوہ نامی ایک علاقہ آتا ہے یہاں پر گربہ ڈینس چل رہا تھا یعنی اس وقت جو تہوار چل رہا ہے شوراتری کا ہو یا دسیرہ کا ہو اس موقع پر خاص کر کے ایک ڈینس کیا جاتا ہے گربہ ڈینس اس موقع پر بتایا گیا کہ جب یہ چل رہا تھا تو وہاں اسٹیج کے قریب ایک مسلم دس سالہ لڑکے کو دیکھ لیا گیا اور جب دس سالہ مسلم لڑکے کو دیکھ لیا گیا تو یہاں کی ہندو توا نے جو ہے پوری طرح سے اس کو الگ ہی رخ دے کر کے دہشت پھیلانے کی کوشش کی مسلمانوں کو مارنے کی کوشش کی اور یہ مہاراشتہ کے سرحدی علاقے سیندوہ میں یہ معاملہ پیش آیا ہے یہ بہت ہی حساس علاقہ مانا جاتا ہے یہاں پر جو ہے دس سالہ مسلم بچے کے اسٹیج کے قریب ہونے کی لگا کر جو ہے کس طرح مسلمانوں کے لوگوں پر جو ہے پتراؤ کیا گیا ان کے گھروں پر ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی جس کے چلتے اب وہاں پر جو ہے چوبیس گھنٹے کا کرفیو لاغو کر دیا گیا ہے بائیں سفرات کو گرفتار کر لیا گیا ہے حالات کو خلاب کرنے کا الزام لگاتے ہوئے تو ناظرین گرامی یہ حالات ہیں اس وقت بھوپال کے جب سے جو ہے واتس اپ کے ذریعے سے جو ہے یہ ایک الگ ہی طرح کا افوا پھیلائی گئی کہ جو ہے کس طرح سے جو ہے ایک مخصوص کمیٹی پر کے گھروں پر جو ہے پھتراؤ ہوا اور کس طرح گربہ میں مسلمان شامل ہوئے ظاہر سی بات ہے کہ سوشل میڈیا میں جو چیزیں پھیلائی جاتی ہیں جھوٹی اس کی وجہ سے جو ہے آگ لگ جاتی ہے ایسا ہی معاملہ یہاں پیش آیا ہے پولیس تھانے پر جو ہے پانس سو سی زیادہ ہندو کے لوگ سندوہ پولیس تھانے میں جا کر کے وہاں پر بھی جو ہے حالات خراب کرنے کی کوشش کی اور پولیس کا گھراؤ کرنے کی کوشش کی اس طرح کی الزامات لگ رہے ہیں بیگ ایف اور بائیں سفرات کو گریفتار کر کے معاملے کو جو ہے تھنڈا کرنے کی پولیس کی جانب سے کوشش ہو رہی ہے یہ جو ہے بتا جا رہا ہے اس پولیس نے اس موقع پر جو ہے بیان بھی دیا کہ ہوا کیا تھا آئیے اس کو ذرا کچھ سننے کی کوشش کرتے ہیں حالات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پھر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اس تھانی پرساشن بھی ساتھ میں ہیں ہم نے یہاں پہ دھارہ 144 لگانے کا فیصلہ کیا ہے جب تک کہ حالات پوری طرح سے سامانے نہیں ہو جاتے آم جن سے میڈیا کے لوگوں سے سبھی لوگوں سے جو دونوں دھرم سمپردائے کے پرتینیدی ہیں جو لوگ ہیں سب سے میری اپیل ہے کہ شانتی بیورستہ بنائے رکھیں پرتیک دھرم پرتیک مجھب پرتیک راہ جو ہے یہی سکھاتی ہے کہ ہمیں آپس میں مل جل کے شانتی کے راستے پہ چلتے ہوئے اپنا جیون یا اپنے اپنا جیون بسر کرنا چاہیے سب ساتھ میں ہی رہتے ہیں اگل بگل کے رہنے والے لوگ ہیں چھوٹے چھوٹے باتوں پہ بڑے بڑے بیورستہ بنائے رکھیں پرتیکششن یہاں پہ آپ کے سجیوں کے لئے کھڑا ہے ناظرین اگرامی ایک افسوسنا خبر آج جو ہمارے شہر بینگلور کے ہیچ بی آر لیاؤڈ سے آئی ہے جہاں پر ایک بلڈنگ کے دو کوئوں میں اسی بلڈنگ میں رہنے والے لوگوں کے پانچ بچے جو ہے ڈوب کر کے ہلاک ہو چکے ہیں یہ بہت افسوسنا خبر آ رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ برسات کی وجہ سے نیچے یہاں پر پانی بھر گیا تھا اور یہی پر دو کوئے تھے جو کھلے ہوئے تھے شاید بچے یہاں پانی میں کھیلنے کے لئے اندوچے اترے تھے تو اسی دورانوں بچے جو ہے پانی میں ڈوب کر کے ہلاک ہو چکے ہیں آج پورا ہنگاوہ مچا ہے شہر بینگلور میں ایک ہی بلڈنگ میں رہنے والے پانچ بچوں کی جو اس طرح کوئے میں ڈوب جانے کے وجہ سے بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تک اس بلڈنگ کا نوورنر یہاں پر سامنے آیا ہے اور نہ ہی یہاں پر کام کرنے والے لوگ دیکھ کر کے جو ہے ڈر کر کے یہاں سے بھاگ چکے ہیں تو ایک بہت بڑی بلڈنگ بنائی جاتی ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ وہاں سارا سیکرورٹی سسٹم اپنایا جاتا ہے لیکن یہاں اسی بلڈنگ کے دو کوئے جو ہے پانچ انہنے منہ بچوں کی جان لینے پر اس وقت جو ہے لوگوں میں بہت ہی زیادہ خوف ہو پایا جا رہا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ کس طرح سے جو ہے اس وقت یہاں عوام جمع ہیں یہ سب والدیں انہیں ان بچوں کے جنہوں نے جو ہے اپنے بچوں کو کھویا ہے اس وقت یہ شہر بنگلور کی اس وقت یہ بہت ہی اہم ترین خبر ہے اور ہیچ بی آر لیاوٹ شہر بنگلور کا ایک اہم ترین علاقہ مانا جاتا ہے ابھی تک جو ہے بچوں کو تلاش کرنے کا سلسلہ جاری ہے یہ بتایا جارہا ہے اور اتنی بڑی بلڈنگ میں ایک واشمن کو بھی نہیں لکھا گیا جس کی وجہ سے بھی یہ حادثہ پیش آنے کے خبریں آ رہی ہیں ناظرین گرامی بی جے پی کے ہمیشہ سے جھوٹے دعوے ہوتے ہیں نیویار کا راستہ دکھا کر کے اپنے ترقیات کی دعویٰ کرنے والی بی جے پی کی ایک اور پول کھلی ہے اتر پردیش کی بی جے پی رکنے اسمبلی روی سونکر اپنے پوشٹر کو لے کر سوشل میڈیا پر خوب ٹرولنگ کا شکار ہو رہے ہیں بی جے پی رکنے اسمبلی کی پوشٹر میں بستی زیلا واقع مہادیوہ لالگن جمارک پر سیلہرہ، ٹھوکو، ٹھوکوہ پل تعمیر ہو جانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے لیکن سچتے یہ ہے کہ اس پل کی تعمیر کا کام عرصے دراز سے جارے ہے جو ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا یہی وجہ ہے کہ جب بی جے پی رکنے اسمبلی نے باقعدہ ہورڈنگ لگو اکبر اس پل کی تشیر کی تو لوگوں نے ان کے خلاف آواز اٹھانی شروع کر دی دراصل قدرہ بلک کے ٹھوکو اور سیلہہ سمیت کئی کاؤں کے لوگوں کو ڈیوزنیل ہیڈکارٹر پر جانے کے لئے سخت مشقت کرنے پڑتی ہے یعنی دہی عوام کو بلوک ہیڈکارٹر پر جانے اور مریضوں کو اسپتال لے جانے میں کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کی شکایت گاہوالوں نے دوہزار سولہ میں اس وقت یہ سمادویادی پارٹی حکومت میں رکنے اسمبلی اکلش حکومت میں ریاستی وزیر رہے رام کرن آریا سے کی تھی بیگر دوہزار سترہ میں اس کا کام شروع ہوا تھا اور لگاتا جاری ابھی تک اس کا مکمل نہیں ہوا لیکن مکمل ہونے سے پہلے بی جے پی نے اس کی پوری کامیابی اپنے سر ٹھکنے کے لئے ایک ہورڈنگ لگا دیا اور ہورڈنگ لگانے کے بعد جب سچائی سامنے آئی تو اس وقت پورے بی جے پی کو ٹرول کیا جارہا اور کہا جارہا ہے کہ کسی قدر جھوٹ ملتے ہیں عوام سے بی جے پی ناظرین گرامی اتراکنڈ کے حالات جس طرح سے بنے ہیں وہ آپ لوگ جانتے ہیں پتہ بخبر آ رہی ہے کہ اتراکنڈ ریزرٹ میں پھنسے دو سو سیاہوں کو بچا لیا گیا ہے اب تک جو ہے ہلاکتوں کی تعداد یہاں پر جو ہے پچیس کی بتائی جاری ہے جہاں جاری رہنے والی بارش نے معاملات زندگی کو درہم برہم کر دیا متعدد علاقوں میں مزید بارشوں کا انتباہ بھی جاری کیا گیا ہے انتظامیہ پوری طرح الڈ پر ہے ساتھی چار دھام یا طرح پر لوگ بھی لگا دی گئی ہے اور احتیاطاں اسکول اور کالجوں کو بھی بند رکھنے کا حکم جاری کیا گیا ہے اتراکنڈ آنے والے سیاہوں کے لئے رہنمہ اعداد جاری کرتے ہیں کہا گیا ہے کہ وہ اپنے ٹکانوں پر ہی موجود رہیں اور فیلحال سفر کرنے سے اجتناب کریں تو ناظرین گرامی اس وقت بالخصوص ریزرڈ میں پھنسے مسافروں کو نکالے جانے کو لے کر بہت زیادہ تشویش پائے جا رہی تھی جو ملک مختلف علاقوں سے یہاں کر کے پھنس گئے تھے لیکن دو سو سیاہوں کو نکالے جانے کے خبریں آ رہی ہیں پچیس افراد کے حلاق ہونے اور کئی سارے لوگ کے بیگر ہونے اور زخمے ہونے کی اطلاعات ہیں یہ اب تک کی تازہ ریپورٹ ہے جو آپ لوگ کے سامنے رکھی گئے ناظرین گرامی ناظرین گرامی گشتہ چوبیس گھنٹوں سے پاکستانی میڈیا میں ایک ویڈیو دکھاتے ہوئے اس بات کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بھارتی آبدوست بہریہ پاک بہریہ کے پانی میں گھسنے کی کوشش کی تھی جس کو ناکام بنا دیا گیا اب اس سلسلے میں ابھی تک صاف اور واضح طور پر بھارت کے جانب سے کوئی آفیشل ریکارڈ یا آفیشل بیان سامنے نہیں آ رہا ہے لیکن پاکستانی میڈیا اس بات کا دعویٰ کرتے ہوئے اس ویڈیو کو شیئر کر رہا ہے جس کو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اس کو زیادہ نہ چلائیں کوپی ریٹ ہو سکتا ہے تفصیلات یہ ہے ناظرین گرامی کہ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان کی مطابق پاک بہریہ نے مسلسل نگرانی اور پیشاورانہ سلاحیت کے باعث سولہ اکتبر کو ایک مرتبہ پھر بھارتی آبدوز کا سراب لگایا اور اسے پاکستان کی سمندری حدود میں داخل ہونے سے روکا سلامت خشاہ کے باعث پاک بہریہ مسلسل پاکستانی سمندری حدود کی نگرانی کر رہی ہے تاکہ ملک کی حدود کا دفاع کیا جا سکے یہ ان کا دعویٰ ہے یہ اپنی نویت کا تیسرا واقعہ ہے یہ بھی دعویٰ کر رہی ہے پاک فوج کے شعبے تعلقاتی آمہ جس میں بھارتی بہریہ کی آبدوز کا بروقت لگایا گیا اور اسے پی این لانگ رینج پیٹرون ائرکرافٹ سے بروقت حدب بنا کر اسے روک دیا گیا ناظرین اگرامی بیان میں کہا گیا ہے کہ آبدوز کا سلاغ لگانا بھارتی آبدوز کی انتہائی کمزور مخدوش میکانیزم کا عقاس ہے بیگم ناظرین اگرامی پانچ نومبر دوہزار انیس اس کو پاک بہریانی پاکستان کی سمندری حدود میں بھارتی آبدوز کے داخلی کی کوشش کو ناکام بنا دیا تھا یہ بھی اس کا دعویٰ ہے اور ساتھی یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی سمندری حدود بارہ ناٹیکل میل تک ہے جبکہ اس کا خصوصی معاشی زون دوہزار پندرہ میں بڑھ کر دو لاکھ نویہ ہزار مربع کلومیٹر ہو گیا تھا بیگم ناظرین اگرامی پاکستانی میڈیا میں اس طرح کے لگاتار دعویٰ ہونے کے بعد الگ انداز میں سرخیں دیکھر کے پیش کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں جبکہ ابھی تک بھارت کی جانب سے بھارتی فوج کی جانب سے بھارتی بہریہ کی جانب سے اس طرح کی کسی بھی واقعے کے آفیشل کوئی بیان ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے لیکن وہاں کا میڈیا زیادہ دکھا رہا ہے ناظرین اگرامی بنگلہ دیش آج کل بہت زیادہ سرخیوں میں ہے اور اس کی وجہ آپ جانتے ہیں وجہ یہ ہے کہ یہاں پر تہوار کی موقع پر ہندووں کو نشانہ بنایا گیا تھا اور تہوار کی موقع پر جو درگا پنڈال وغیرہ بنایا گیا تھا اس کو نشانہ بنایا تھا بہت سالی ویڈیو سے آپ نے دیکھا اور وہ بیان بھی آپ نے سنا ہوگا جس میں حسینہ نے کہا تھا کہ یہ عمل کا ردی عمل ہے کہ اگر بھارت میں کسی طرح مسلمانوں پر جو اٹیک ہو رہے ہیں اس سے بچنا چاہیے اس کا ردی عمل ہم جو یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہندووں کو نشانہ بنانے صاف اور واضح پیغام حسینہ کی جانب سے دیا گیا تھا بھیک آج خبر آ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش میں پولیس نے فیس بک پر اسلام کے مقدس مقام حرم کعبہ کے خلاف جارحانہ مواد شیئر کرنے والے ایک ہندو نوجوان کو حراست میں لے لیا ہے پریتوش سرکار نام ہندو نوجوان نے اتوار کی دن شیئر کے گئے مواد میں کعبہ کی بے حرمتی کر کے ملک کے شمالی علاقے رنگپور کے مسلمانوں کو مشتہل کر دیا اور ملک گیر تشبت کو ہوا دے دی مقامی ذراعہ پولیس کی مطابق مواد شیئر ہونے کے بعد چند گندے کے اندر اندر جمع ہونے والے مشتہل حجوم نے ہندووں کے کمس کم تیس مکانات اور مندروں کو نظریاتش کر دیا تا یہ خبر آ رہی ہیں جائے اقواہ پر پہنچنے والی لارنڈ آرڈو فورسر و فائر برگیڈ ٹیمو نے حالات کو کنٹرل میں لے لیا اس بات کا دعویٰ ہو رہا ہے بنگا دیش کے وزیر داخلہ اسد عزمہ خان کمال نے جاری کردہ بیان میں کہا کہ پولیس نے واقعی تفسیر شروع کروا دی ہے سوہر کے شام سے پہتالیس مشتبہ افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے وزیر داخلہ نے مزید اے بھی کہا کہ تمام متاثرہ مکانات اور مندروں کی تعمیر کروائی جائے گی کعوے کی بے حرمتی پر مبنی مواز شیئر کرنے والی ہندو کو جو یہ پرہات کے علاقے سے گریفتار کیا گیا ہے آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے ناظرین اگرامی کہ ملک کے مختلف مقامات کے مسلمانوں نے سینکڑو ہندو مندروں مکانات پر حملہ کیا پولیس کے ساتھ جھڑپ میں کمس کم پانچ افراد حلاق ہوئے اور ایک سو سے زائد افراد زخمی ہوئے تھے اور ہندو کمیٹی کے حراقی نے کا شکار ہوتے جا رہے ہیں دو مذہب کے ماننے والوں کے ترمیان میں بہیک ہے مجھے یہاں پر اجازت دیں انشاءاللہ پھر آپ نے اسے ملاقات کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو